بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں کچھ معلومات فرام کی جائیں گی اور کچھ نہ کچھ اس کے اسباب اور اس کی وجوہات اور اس کی عدویات بھی بتائی جائیں گی ہم یہ بہتے کی دو مائناز میڈیسن میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کا طریقہ استعمال بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طرح استعمال کرنی ہے اور کس وقت استعمال کرنی ہے اور کس پوٹنسی بھی استعمال کرنی ہے یہ بھی بتایا جائے گا تو دمہ ملک پاکستان میں یہ عام بیماری ہے اور اس بیماری میں لاکھوں افراد اس بیماری کا اس وقت شکار ہیں اس کی مختلف قسم کی وجوہات ہو سکتی ہیں ذراستی طور پر بھی دمہ ہوتا ہے اور یہ مختلف قسم کی بیماریوں کے بعد بھی دمہ ہوتا ہے فیپڑوں کی بیماری تکلیف کی وجہ سے بھی فیپڑوں کی کمزوری کی وجہ سے کسرت دمہ کنوشی کی وجہ سے پران نازلہ زکامو والرژی کی وجہ سے گرد و غبار کی وجہ سے دھوئے کی وجہ سے مختلف قسم کے اثرات جو ہیں چھوٹے چھوٹے ضررات جو ہیں مختلف قسم کے پولوں کے ذریعے سانس کے ذریعے اندر جاتے ہیں اور اس وجہ سے بھی دمہ کی تکلیف ہو سکتی ہے تو یہ مرض عام ہے اور ہمیپیتھک میں اس کا علاج جو ہے وہ بہترین علاج ہے جبکہ ہمیپیتھک میں اس کے سٹیرائیڈز جو ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں سٹیرائیڈز سے سالہ سال لوگ سٹیرائیڈز سے وہ استعمال کرتے ہوئے جنگے گزار رہے ہیں اس کے پر عقص اگر ہمیپیتھک میں اس کا علاج کیا جائے تو اس کے سٹیرائیڈز نہیں ہوتے بلکہ بے ضرر عدویات ہوتی ہیں اور ڈرابز کی شکل میں جڑی بوٹیوں سے خاص قسم کے سائنسی طریقے سے گزار کر یہ میڈیسن تیار کی جاتی ہے اور اس کے سٹیرائیڈز نہیں ہوتے تو سٹیرائیڈز کے استعمال سے ہڈیاں کبزور ہو جاتی ہیں گردے خراب ہو جاتے ہیں جگر خراب ہو جاتا ہے اور ایک نشاور چیز جس طرح ہوتی ہے اس کے بغیر بندے کو سکون نہیں آتا پھر جب تک وہ اسٹیرائیڈز بندے کو نہ دیے جائے اس وقت تک اس کو آرام نہیں آتا تو جس طرح انجیکشن سے فوراں آرام آ جاتا ہے تو اگر علامات کے مطابق ایک اچھا ہمیپیتھ ڈاکٹر وہ اگر اس کا علاج کرے تو اسی طرح انجیکشن سے زیادہ جلدی اگر علامات کے مطابق صحیح طور پر اس کی میڈیسن دی جائے تو فوراں دمے کا آرام آ سکتا ہے اور کئی عرصہ تک اس کو بغیر دوا کے جاری رکھا جا سکتا ہے جب پھر الارڈی ہو یا پھر کسی وجہ سے تکلیف ہو تو پھر وہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نقصان نہیں ہوتا مختلف قسم کی اوقات میں آنے والے دمہ کے لیے مختلف قسم کی میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں مثلا صبح کے وقت اگر دمے کا دورہ ہو تو اس کے لیے امیپیتھک میں علیدہ میڈیسن ہے اگر صبح تین بجے کے وقت تکلیف کا دورہ ہو تو اس کے لیے علیدہ میڈیسن ہے رات بارہ بجے ہو تو اس کے لیے علیدہ ہے شام چار بجے ہو تو اس کے لیے علیدہ ہے رات کے وقت ہو تو اس کے لیے علیدہ ہے دن کے وقت ہو تو اس کے لیے علیدہ ہے صبح کے وقت ہو تو علیدہ میڈیسن ہے شام کے وقت دورہ ہو تو اس کے لیے علیدہ ہے اگر پیپدار بلغم ہو زادرنگ کی ہو تو اس کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے اگر خوشک تھنڈی حوال لگنے سے دمہ ہو تو اس کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے اگر چھاتی میں سینے میں سیٹی کی آواز ہو تو اس کے لیے بھی بہترین میڈیسن ہے تھوڑا سا چلیں تو سانس پھول جائے چلنے سے تقلیف زیادہ ہو تو اس کے لیے بہت زبردست میڈیسن ہے جا سابی دمہ ہو تو اس کے لیے بھی بہت زبردست قسم کا میڈیسن ہے تو اس کے لئے بھی الہیدر میڈیسان ہے خاکا دھوڑ گرد و غبار سے یہ دمہ ہو تو اس کے لئے الہیدر میڈیسان ہے مرتوب مسم میں دمے کاملہ ہو لیستار سبزی مائل پیلے رنگ کا بلغم کھڑکڑاڑ اور شور کے ساتھ بڑی بقدار میں خانج ہو تو اس کے لئے بہت زبردست میڈیسان ہے جب گاڑے اور پیبدار بلغم خانج ہو تو اس کے لئے بہت زبردست میڈیسان ہے تو مختلف قسم کی جواد کی بنا پر جو میڈیسان ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے ایک میڈیسان نہیں ہوتی یہ لگتار استعمال کرتے رہے ہیں اور اسے ہمارا دمہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کولے کی کان میں اگر کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لئے الہیدر میڈیسان ہے یہ دھوہ اگر بزار میں بندہ سفر کرتا ہے دھوہیں سے لگتی ہو جاتی ہے دمہ شروع ہو جاتا ہے تو اس کے لئے الہیدر میڈیسان ہے پھولوں کی خوشبوش سے اگر سانس کی تکلیف پان جاتی ہے تو اس کے لئے الہیدر میڈیسان ہے دل کا دمہ ہے تو اس کے لئے الہیدر میڈیسان ہے تو مختلف علامات کے مطابق اس کی زبردست قسم کی میڈیسان ہے جو کہ ڈاکٹر کو بتا کر دی جا سکتی ہیں علامات اگر صحیح بتائی جائیں تو اس کے مطابق ایک اپیپیتھک ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کا علاج کرتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو زبردست قسم کی دو میڈیسان بتاتا ہوں جو آج کل عام روٹین میں استعمال ہوتی ہیں اور سب فیول کی عدویات ہیں وہ اگر استعمال کی جائیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے اگر ان سے افاق کرنا ہو تو مزید آپ اپنی علامات بتا کر میڈیسان حاصل کر سکتے ہیں تو یہ سب سے پہلے جو اومیپیتھک میں میڈیسان کا نام آتا ہے وہ ارسین کا ملوم ایک میڈیسان ہے اور یہ دونوں طرح کے دمہ کے لئے مفید ہوتی ہے یعنی جو جلد تکلیف ظاہر ہوئی ہو نئی تکلیف ظاہر ہوئی ہو یا پرانی سے پرانی تکلیف ہو اس کے لئے آرسین کا ملوم تھرٹی میں استعمال کریں بیس کترے ایک کپ پانی میں ملا کر صبح بیس توپہر اور بیس شام کچھ عرصہ تک استعمال کریں انشاءاللہ اس کے ساتھ بہت زیادہ افاقہ ہوگا اگر ساتھ گاڑے اور پیپدار بلغم کے ساتھ اس کے ساتھ گاڑا اور پیپدار بلغم ہو اور اس کے ساتھ دمہ ہو تو اس کے لئے بہت زبردست قسم کی میڈیسن ہے بلاتا آوری بلاتا آوری کیو میں استعمال کرنی چاہیے مدر ٹنچر میں استعمال کرنی چاہیے اور اس کے بیس کترے ایک کپ پانی میں ملا کر صبح بیس کترے دوپیر اور بیس کترے شام یہ دونوں میڈیسن استعمال کریں تو عام جو روٹین میں تکلیف آتی ہے جو عام روٹین میں دمہ چل رہا ہے تو اس کے لئے دو میڈیسن بہترین ہے اور بہترین کام کریں گی اس کو استعمال کریں اور سٹی رائڈ سے چھٹکار حاصل کریں بہت بہت شکریہ